آپ دیکھ رہے ہیں بجاپور سمائے میں آپ کے ساتھ خلیل کلادگی حضرت سید شاہ عبدالرزا قادری رحمت اللہ علیہ کا 392 سندل و عرش شریف کے تاریکوں کا اعلان شہر بجاپور کے نامور اور بڑے بزرگ صوفیوں میں سے ایک حضرت سید شاہ عبدالرزا قادری رحمت اللہ علیہ کا اس سال 392 سندل اور عرش شریف بڑے ہی عقیدت اور شاندار طریقے سے منایا جا رہا ہے جس کے چلتے 27 نومبر 2021 کو گسل مالی اور اسی شام محفل سما کا احتمام کیا جائے گا 28 نومبر بروز ایتوار کو شام میں سندل مالی کی رسم حضرت سید شاہ عبدالرزا قادری رحمت اللہ علیہ درگاں کمیٹی کے چیرمن پیر طریقت حضرت سید شاہ مہین الدین حسینی حاشمی کے ہاتھوں ادا کی جائے گی اور 29 نومبر بروز پیر عرش شریف کے موقع پر شام 7 بجے سے جماعت اہل سنت کرنا ٹکا کے راجد دھکش پیر طریقت سید محمد تنویر پیرہ حاشمی کی صدارت میں بیان کا احتمام کیا جائے گا اس موقع پر سبی ہندو مسلم ظاہرین کے لیے تبرک کا انتظام کیا جائے گا مگر کرونا مہاماری کے چلتے سرکاری آدیشوں کا پالن کرتے ہوئے اس سال بھی سندل اور عرش شریف بڑے ہی سادگی سے منایا جا رہا ہے جس کے چلتے جلوس اور کووالی کے پروگرام رد کرتے ہوئے سبھی پروگراموں کو مختصر کیا گیا ہے جس کی جانکاری دی الرزاق ینگ کمیٹی کے نئے پرسیڈنٹ اور بجاپور کے مشہور سماجک کاریہ کرتا شکیل ستار مولانا رحمت اللہ حاشمی اور درگاں کمیٹی کے ذمہ داران نے اس موقع پر الرزاق ینگ کمیٹی کے ورکنگ پرسیڈنٹ حاجی ملنگ دیگنار اللہ بخش اکلی بندہ نواز حاشمی فاروق شتاری حاشمی خادم مبین احمد تسلیم عارف ملہ تھے موجود اسلام علیکم میں الرزاق ینگ کمیٹی کا پرسیڈنٹ شکیل ستار یہ تین سو بیانوں اور عرص ہے عبدالعاد شاہ کردری کا اٹھاویس تاریخ عرص بہت اچھے پیمانے پر منایا جا رہا ہے اور سندل منایا جا رہا ہے سارے ہندو مسلمان بھائیوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ عرص میں آئے دعائے خیر کریں اور عرص میں شریک لیں میں سب لوگوں سے یہی کہتے ہوئے میں دعوت نامہ پیش کرتا ہوں ہر سال الرزاق ینگ کمیٹی کے جانب سے ایک بہت بڑے پیمانے پر سندل کیا جاتا تھا انجومان سے ہوتے ہوئے گاندی چوک سے ہوتے ہوئے بندینا نواز کرتے ہوئے سرکار کے پرمیشن کے وجہ سے سارے پروگرام کیانسل کرتے ہوئے یہ درگاں میں سندل ہوگا اور 27 تاری کو گسول ہے اور 28 تاری کو سندل ہے 29 کو عرص ہے اور عرص کے دن بیان ہے 27 تاری کو سما کا پروگرام ہے میں آل رزا گنگ کمیٹی کا پرسینٹ ہوں کارے کاری ادیش حاجی ملنگ دیکھناڑ ہیں اور مکتیار بڑگی ہیں اور محید دین پیراں درگاں کمیٹی کے چیرمن ہیں حاشم پیر درگاں کی محید دین پیراں اور سب سے بڑا ہم کو افسوس یہ ہے کہ عبدالعزاق لونی ہمارے پرسینٹ تھے ان کا انتقال ہو گیا ہے اسی وجہ سے پرسینٹ مجھے بنایا گیا ہے اور ان کی اور گوز بڑگی صاحب کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے ہمیں کہ ہر سال لوگ کرتے تھے ان کے ساتھ ہم حاجی ملنگ سب ملا کرتے تھے میں سارے ہندو اور مسلمان بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ ستہ وستہ ری کو گسل میں آئیں اور سندل مالی میں آئیں دعائے خیر کریں کہ دنیا پہ جو بیماری کوئیٹ کی آئی ہوئی ہے اس کے لئے دعا کا انتظام ہوگا لوگ پریشان ہیں ایسی دعاوں کا ہے اور لنگر ہے درگاں میں کھچڑی باٹی جائے گی اور ہر سال کی طرح جو سندل منانا ہے وہ سندل ہوں گا لیکن اتنا ہے سرکار کے گیڈلینز کے وجہ سے جو پروگرام بڑھے تھے وہ کیانسل ہو گئے ہیں اور درگاں میں مدرس آئے ہمارے اور روز لنگر بڑھتا ہے ہمارے اس سال کیا سندل کے موقع پر جنوس نکلے گا اس سال پر سندل کے موقع پر جنوس نہیں نکلے گا کوالی کا پروگرام بھی نہیں ہوگا درگاں میں سما کا پروگرام ہوگا ستہ ویس طریقہ رات میں ساڑھے دس بجے ہوگا اسلام علیکم حضرت عبدالجاک شاہ خضیر رحمت اللہ علیہ کا عروس ہے تین سو بیانوں عرش شریف منائے جا رہا ہے آپ تمام لوگوں کو یہ ہمارے الرجا کمیٹی کی طرف سے نمیدن ہے کہ آپ آئے عرش شریف میں آکر صحابہ درن حاصل کریں اسلام علیکم عبدالجاک شریف کا عروس ہے 28 تاریخ کو اب یہ سب تمام لوگوں کو یہ عرش کی دعوت دی جاری ہے میرا نام اللہ وقت شکلے ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ تمامی حضرات سے ہندو بہائیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ سرکار سیدنا مرشدنا حضرت صحیح شاہ عبدالرزا قادری رحمت اللہ علیہ کا تین سو بیان نوہ عرش مبارک بڑے احتمام کے ساتھ منایا جا رہا ہے الرجا کے ان کمیٹی کے جانے سے درگا حضرت عبدالرزا قادری جوڑ گمبت کمیٹی کے جانے سے آپ کو مبارک بات دی جاتی ہے اور آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ 27 تاریخ کو حضرت کی گسل مالی ہوگی اس دن رات میں سما محفیل سما رکھا گیا ہے 28 کو سندل مالی ہوگی سندل مالی شہزاد حاشمپیر سرکار سیدنا حاشمپیر سندلالے کے شہزاد حضرت سید شاہ مویند دین حسینی حاشمی سر برائے آلہ متولی درگا حاشمپیر چیرمن درگا حضرت عبدالرزا قادری جوڑ گمبت درگا کمیٹی کے چیرمن کے ہاتھوں سے سندل مالی ہوگی جائے گی اور 29 تاریخ کو عرص کے موقع پر بیان کا پرگام رکھا گیا ہے اس کی صدارت پیر طریقت حضرت سید شاہ سید محمد تنویر حاشمی صاحب قبلہ فرمائیں گے ان دونوں حضرات کے موجودگی میں یہ سارے پروگرام تیہ کیا جا رہے ہیں آپ تمامی حضرات سے گزارش کیا جاتی ہے کہ سرکار کے گائیڈ لینس کے جانب سے سارے پروگراموں کو مقتصق کیا گیا ہے تو آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ سرکار کے گائیڈ لینس کی مطابق آئیں اور اس کی زیارت کریں اور تبرک وگارہ کا احتمام کیا جاتا ہے تبرک کھا کر کے سرکار سیدہ مرشد عبدالرزا قادری کا فیضان لیتے ہوئے جائیں اور یہ دعوت نامہ سمجھ کر کے آپ درگا پہ تشریف لائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام مولانا رحمت اللہ آجمی اور میں درگاہ عبدالرزا قادری جوڑ گمبرد مسجد کا امام ہوں السلام علیکم میں حضر سیدہ عبدالرزا قادری رحمت اللہ علیہ کا خادم ہوں ہر سال جیسا اس سال بھی عروس منا رہے ہیں یہاں پر سندل اور عروس ستہ اٹھائیس کو سندل سندل شریف کا پروگرام ہے اور 29 تاریخ کو عروس کا پروگرام ہے اس میں سما ہو جائیے عروس میں اور تمام حضرات کو اطلاع جیدی ہے تمام حضرات سندل اور عروس میں شرکت فرما کر سواب ادارین حاصل فرمائی میرا نام موبین احمد تاج موبالز کا دیوالی دھما کا آفر بیجاپور شہر میں وشوسنی اور گراہکوں کی بہترین سیواؤں کے لئے مشہور تاج موبالز اس دیوالی آپ کے لئے لائے نئے اور دھماکے دار آفر دیوں کے اس تیوہار دیپاولی میں آکرشک اور شاندار ڈیزائن کے موبائل اور ایس سریز خریدی کر اس دیوالی کو بنائیے خاص ہر نئے موبائل کی خریدی پر پائے سرپرائز گفت تو دیر کیس بات کی ایک بار اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ تاج موبالز ویزٹ کر کے آکرشک موبالز اور ایس سریز کو اپنا بنائے ان کا پتہ ہے تاج موبالز یس ایس روڈ رتن مال کامپلیکس بیجاپور موبائل نمبر 9916003827 اب گھر بیٹھے پائیے ہر چیز بیگوز کے ساتھ وقت آپ کا بہت قیمتی ہے وقت بچائیے وقت پر پائیے ہر ایپ کا ایک ایپ بیگوز ابھی ڈانلوڈ کیجئے اور پانسو کے مفت کوپن کی شاپنگ کیجئے جڑے رہے گا آپ کے اپنے چیرل بیجاپور سمیہ کے ساتھ